شانِ رمضا رحمتِ کبریا جلوہ کر ہو گئی شانِ رمضا سے روشن سہر ہو گئی بندگی کا قرینا بدلنے لگا جناب علی یہ ہمارا سیگمنٹ ہے شانِ علم اور اب سے افطار میں ہمارے ساتھ پاکستان کی مختلف درزگاہوں سے دوست موجود ہوں گے پہلے سہر میں ہوتا تھا اب زیفتار میں ہوا کرے گا اور آج کی تو تین ٹیمز ہیں اس میں ٹیم اے میں ہے تہور علی اور سنہ خالد اینیڈی یونیورسٹی سے ٹیم بی میں ہے اسد افق اور محمد سمی ڈاؤڈ یونیورسٹی سے ٹیم سی میں ہے محمد ارفان اور تابش مزر بین ازیر بھٹو شہید یونیورسٹی سے بھرپور تالیہوں میں ہستہ افضائی کر دیں ہمارے تین ہی ٹیم سی آج کا جو وینر ہے وہ کالیفائی کرے گا سویا سپریم کی کار کے لیے آج کا جو رنر اپ ہے وہ اپنے ساتھ لے کر جائے گا بیک پارلر کی بائی اور ستائیس رمضان اور مبارک کو جو خصوصی شان ہے علم کا سیکمنٹ ہوگا اس کے وینر اپنے ساتھ لے کر جا سکیں گے ڈبلیو بی بائی ہیمانی کی کار تین راؤنڈ ہیں پہلا راؤنڈ ہے بزر راؤنڈ آپ بزر بجا کر تسلیح کر لیجے کہ آپ کے بزرز ٹھیک چل رہے ہیں آپ بزر بجائیں گے آڈینس کی طرف دیکھنا علاو نہیں ہے ٹھیک ہے جی آپ نے بھائی کی طرف دیکھنا ہے بزر بجا کر جواب صحیح جواب دیں گے آپ کے دس نمبرز ایڈ ہو جائیں گے اور ہم بھرپور تالیوں میں آپ کی ہنسلا افضائی کریں گے ایسے یہ بھرپور تالیاں نہیں ہے بھائی طرح تالیاں ایک دفعہ آپ کی تالیاں بڑی اہم ہیں اور اگر آپ کا جواب غلط ہوگا تو آپ کے مائنس ٹین ہو جائیں گے اور ہم آپ سے بھرپور تازیت کریں گے کیسے بلکل ٹھیک ہے تو شروع کریں ایک دفعہ پھر تالیاں بڑی ہم آغاز کرتے ہیں عادل عباس صاحب شروع کریں آپ نمبرز لکھ رہے ہیں آپ پوائنٹس لکھ رہے ہیں پوائنٹس چھیک ہے ویری گوڈ چلنے جی اور مجھے اپنیس ٹائم بتاتے رہے گا چلنے پہلے آپ ذرا ایک شیر سن لیجے اور اگر مکمل کر سکیں تو بذر بجائے گا چھیک ہے عادل اوکے شوق برہنہ پا چلتا تھا اور رستے پتھریلے تھے گھستے گھستے کھز گئے آخر کنکر جو نوکیلے تھے تم یوں ہی ناراض ہوئے ہو ورنہ میں خانے کا پتا ہم نے ہر اس شخص سے پوچھا جس کے نین نشیلے تھے کس کا شیر ہے غلام محمد قاصر صاحب کا یا احمد فراز صاحب کا احمد فراز تازیت کیجئے مائنس ٹین سے آپ کے سفر کا آغاز ہوا ہے غلام محمد قاصر صاحب کا ہے یہ شیر سنتاس معاہدہ مشہور معروف سنتاس معاہدہ یعنی کہ انڈس وارٹر ٹریٹی اچھا بذر بجانے کے بعد آپ رکیں گے ہم بتائیں گے کس نے بذر بجائے پر ٹھیک ہے انڈس وارٹر ٹریٹی کن دو ملکوں کے درمیان تھا اے پاکستان اور انڈیا پاکستان اور بھارت کے درمیان تھا بالکل ٹھیک انڈس وارٹر ٹریٹی کس exactly بتانا ہے کس سال ہوا 1950 1960 غلط ہو گیا جوا انیس ستمبر 1960 1960 اگر آپ جواب پہلے نہ دیتے 1960 کہا تھا 1960 کہا تھا آپ نے 60 نہیں پہلے میرے خیال میں 50 کہا انہوں نے پہلے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ نے 50 کہا پھر 60 کہا پہلا جواب آخری جواب پہلا جواب آخری جواب یہ بعد میں آپ نے اچھا انڈس وارٹر ٹریٹی پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوا اس وقت پاکستان کی نمائندہ یہ نام بتانا ہے کون کر رہا تھا انڈس وارٹر ٹریٹی میں ظاہر ہے دو ملکوں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے دستخط ہوتا ہے دو طرف سے پاکستان کی طرف سے کون اس وقت سائن کر رہا تھا ہنٹ پاکستان کی طرف سے پاکستان کے اس وقت کے صدر نے سگنیچرز کیے تھے میں اور آسان منا دیتا ہوں آپشنز دیکھیں ایوب خان یا 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 خان ایوب خان ایوب خان نے کیا تھا بلکل ٹھیک ہے بڑا آسان منا دیا تھا اور اسی معاہدے کی خلاف پرزی کرتے ہوئے نرندر مودی نے کل ایک متنازے ڈیم کا افتتا کیا ہے جس کا نام ہے کشن گنگا ڈیم اچھا جناب علی آگے بڑھتے ہیں اگر آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکے انٹرنیشنل لٹریسی ڈے انٹرنیشنل لٹریسی ڈے خاندگی کا عالمی دن تاریخ بتانی ہے کس تاریخ پر منایا جاتا ہے آٹھ ستمبر یا آٹھ نومبر انٹرنیشنل لٹریسی ڈے آٹھ ستمبر یا آٹھ نومبر اگر کوئی پانچ سیکنڈ بتانا چاہے ورنہ مگلے سوال کی جانے پڑ جائیں گے فائیو فور تھری انٹرنیشنل لٹریسی ڈے بنایا جاتا ہے آٹھ ستمبر کو ٹھیک ہے دی اچھا جی میں ایک کوٹ پڑھ رہا ہوں ایک کول پڑھ رہا ہوں آپ نے بتانا ہے کس کا ہے جب آپ بذر پڑھا دیں گے میں خاموچ جاؤں گا اپنی زندگی میں محبت کی سب سے عالی مثال میں نے تب دیکھی جب سیپ چار تھے ہم پانچ تھے تب میری ماں نے کہا مجھے سیپ پسند ہی نہیں ہے آپشن مل جائیں گے شاید مل جائیں گے آپشن تبھی ٹھیک ہے یہ مشہور زمانہ الفاظ خلیل جبران کے ہیں ابو علی سینہ کے ہیں خلیل جبران یا ابو علی سینہ ٹی میں سوچ رہی ہیں بذر بجائے نہ بجائے کس نے بجا دیا سینہ جی سر خلیل جبران غلط ہو گئے آپ کا جواب اور آپ غلط جواب دینے والے تھے میں نے آواز آئی تھی خلیل جبران کی لیکن میں دیکھ رہا تھا آپ بذر بجاتے ہیں یعنی بجاتے ہیں اگلا سوال تو بہت ہی آسان ہے تعلیم ویسے تو ایک لفظ کے ایک ہزار ابریوییشنز ہو سکتے ہیں ظاہر ہیں ہم جب بھی کسی لفظ کا ابریوییشن پوچھیں اس کا مطلب ہے کہ مشہور ترین ابریوییشن of course تو بی اے مطلب بیچلر آف آرٹس بیچلر آف آرٹس بل پل ٹھیک ہے جواب کبھی کبھی میں ایسے ایک دم سے آسان سوال بھی آیا تھا کیوں نہیں ہو سکتا ایک بڑا مشہور شیر تھا اگر آپ کو یاد ہو تو مکمل کر دیں اس کی ہنٹ ہے کہ بی اے کیسے مطالق ہے کیا کہیں احباب کیا کاریں نمائع کر گئے میں مکمل کرتا ہوں آپ شائر کا نام اگر کوئی بتا دے تو بذر بجا دیتے گا بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے کس کا شیر ہے یہ شیر کا مزاج بتا رہا ہے کہ کس کا شیر ہے اردو کی فلاں کتاب میں بھی ہم پڑھتے ہیں پتہ نہیں اردو کی ساتھوی کتاب میں پڑھا تھا میں نے کس کتاب میں پڑھا تھا آپشنز بتائیں ذرا سینے میں بہت آسان کر رہا ہوں آپشنز بتا کے یہ جگر مراد آبادی کا شیر ہے یا اکبر آل آبادی کا شیر جی اکبر آل آبادی کا شیر ہے بالکل ٹھیک ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے نگران وزیراعظم کے لیے دو نام پیش کر دی ہیں بتا سکتا ہے کوئی کون کون سے دو نام ہیں چھوڑ دیں دو میں سے ایک نام بتا دیں میں آپشنز دے رہا ہوں ایک نام کا پیپلز پارٹی نے زکا اشرف کا نام دیا ہے یا نجم سیٹی کا آپشن میں نے کہا نا زکا اشرف یا نجم سیٹی نام ریپیٹ کیجئے دوبارہ آپ نام جو بھی جواب آگیا ہے آپشن ریپیٹ کر دیں کر دیتا ہوں زکا اشرف نے نجم علی کی جواب دے دیا انہوں نے اور وہ جواب ٹھیک ہے مبارک آپ کو زکا اشرف پاکستان کے آئین کے مطابق نگران وزیراعظم کا نام اہدے بتانے آپ نے کون فائنل کرتا ہے کون دو لوگ مل کر فائنل کرتے ہیں کہ نگران وزیراعظم یہ ہوگا آپشنز دے رہا ہوں یا تو آپشن ایمبر این قائد ایوان اور قائد اس بے اختلاف یا صدر پاکستان اور وزیراعظم پاکستان جی اپوزیشن لیڈر اور قائد اس بے اقتدار یعنی کہ پہلا آپشن ہے دوسرا آپشن وزیراعظم پہلا یعنی کہ پہلا آپشن بلکل ٹھیک ہے آپ کا جواب زبردست ایک اور بھی صورتحال ہے اگر یہ لوگ نام فائنل نہ کر سکیں یعنی کہ قائد ایوان اور قائد اس بے اختلاف ایک کمیٹی میں جاتا ہے مسئلہ وہ پارلیمانی کمیٹی ہوتی ہے وہ بھی مسئلہ حل نہ کر سکے تو فائنلی نگران وزیراعظم کا نام کون فائنل کرتا ہے قائد اس بے اختلاف اور لیڈر اوب دا ہاؤس نہیں کر سکے پھر پارلیمانی کمیٹی میں جاتا ہے ماملہ وہ بھی ابھی یہ ہونے والا ہے کچھ دنوں میں ایک دو دن میں پھر وہ جی بیٹا جی سب سے آخرے پوائنٹ لی جائے گا جی ٹھیک ہے آپ سب سے آخرے پوائنٹ لی جائے گا اگر وہ نہ کر سکے تو پارلیمانی کمیٹی ورنہ کون سا ادارہ نام فائنل کرتا ہے میں دو آپشنز دیتا ہوں سینٹ یا الیکشن کمیشن آف پاک الیکشن کمیشن اچھا آپ ایک لمحے رکی اگام بتائیں گے پہلے انہوں نے مجھے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان جواب بلکل ٹھیک ہے آپ کا آپ بہت قریب آگئے ہیں ان کے اوکے بتائیے پاکستان میں سپریم کورٹ کے جج کی ریٹائر ہونے کی عمر کیا ہوتی ہے جی پانچ سال میں سمجھ رہا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں مدت نہیں پوچھا تھا ریٹائر خیر وہ بھی غلط ہے ویسے ریٹائر ہونے کی عمر کیا ہوتی ہے کتنے سال کا ایک جج ہو جائے تو وہ ریٹائر ہو جاتا ہے پیسٹ سال ہے اس کا جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ مدت کے لیے آتا ہے تین سال کے لیے آتا ہے وزیراعظم ہوتا ہے مدت کے لیے آتا ہے اس کو کوئی مدت پورے نہیں کرنا جاتا وہ الگ بات ہے پانچ سال کے لیے آتا ہے ججز کا یہ نہیں ہوتا سکسٹی فائیوئرز کی ہو جائیں گے ریٹائر ہو جائیں گے بے شک کوئی پیسٹ سال سے ایک مہینہ پہلے جج بنے سپریم کورٹ میں آخری تین سوالات پہلے راؤنڈ کے سپریم کورٹ کے جج کے ریٹائر ہونے کی عمر ہوتی ہے سکسٹی فائیوئرز ہائی کورٹ کے جج کی ریٹائر ہونے کی عمر کیا ہوتی ہے میں آپشنز دیتا ہوں اس کے بھی سکسٹی فائیوئی ہوتی ہے یا سکسٹی تھری ہوتی ہے اگر کوئی بتانا چاہے پات تک گنیں گے ہم اگر کوئی تککہ مارنا چاہے فائیو فور آپ بذر بجائیں گے جی تو میں جواب جی غلط ہو گئے آپ کا جواب اور اتنے خوش ہوئے وہ آپ کے غلط جواب پہ اپنے آنکھوں سے دیکھی میں نے وہ خوش ہی چلو جی آخری دو سوالات پہلے راؤنڈ کے پاکستان میں اس میں آپشن نہیں دوں گا میں پاکستان میں انتخابات کروانے کا مزجاز ادارہ کونسا ہے سی آئی تنگ جی پاکستان الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن اور پاکستان ٹھیک ہے آپ کا جواب چلو میں دو سوالات اور کر رہا ہوں الیکشن کمیشن اور پاکستان کے سربراہ کو کیا کہتے ہیں مثلا چلو جی چیف الیکشن کمیشن بلکل ٹھیک مقابلہ برابر ہو گیا پہلے راؤنڈ کا آخری سوال پاکستان نے اس وقت چیف الیکشن کمیشن کون ہے میں آپشن دے گے آپ کے زندگی آسان کرنے لگا ہوں جی دے رہا ہوں میں ان کو بھی جواب آتا ہے آپ کو بھی میرا خیلے آپشن دے دونوں پہنچ جائیں گے دیکھتے ہیں پہلے بزر کون بجائے آتا ہے کیا ان کا نام جسٹس ریٹائر جعوید اقبال ہے کیا ان کا نام جسٹس ریٹائر سردار رضا خان ہے کس نے بجائے آیا سینہ سردار رضا خان جسٹس ریٹائر سردار رضا خان ملکل ٹھیک ہے آپ کا جواب آگے نکل گیا آپ تھوڑا سا اب بزر نہیں ہے اب ایک ایک کر کے پہلے تین تصاویر آپ کو دکھائیں گے پارٹسپینٹ بی ٹیم بی اور آپ نے بتانا ہے جی اور آپ نے بتانا ہے کہ یہ کون صاحب یا صاحبہ یا کیا ہے آڈینس جیسی ہم تصویر دکھائیں گے میں اور آپ لاؤڈلی پانچ تک کاؤنٹر گنیں گے پائی فورٹ تری تو ون آپ کو اسی شور میں جواب دے دینا ہے پہلا جواب آخری جواب ہے اس میں نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے پلیز آپ نے صرف کاؤنٹر لینا ہے میرے ساتھ جواب نہیں دینا چلے جی پہلی تصویر دکھائیے گا ٹائم بتاؤ اس سیکنڈر کتنا باقی ہے بتا دیجئے پانچ سیکنڈ میں کہ کون ہے سیکنڈر سانم the one and the only the legend سیکنڈر سانم صاحب کے لئے بہت ساری تعلیان جی ان کے صاحبزادے ہمارے ساتھ کام بھی کرتے ہیں ہمارے ٹیم میمبر بھی ہیں ان کے لئے بہت ساری تعلیان بھی جاتے ہیں شویب صاحب کے لئے اچھا جی اگلی تصویر دکھائیے گا پانچ سیکنڈر بتا دیجئے کہ یہ کون ہے فائیو فور جی سوہیل نام ہے آپ نے پہلا نام لیا عرفان جو کہ غلط ہے سوہیل عباس آپ نے لیکن دوسری مرتبہ میں کہا پہلا جواب آخری جواب ہے پاکستان کے مشہور و معروف پینلٹی کارنٹ سپیشلس آخری تصویر ایک عمارت کی ہے اور وہ عمارت کونسی ہے بتائیے پانچ سیکنڈ میں اگر آپ بتا سکیں فائیو فور تھری ٹو اٹلی کی ہے اٹلی کی عمارت کا نام تاور آف پیسا اٹلی نہیں دے سکیے آپ اگلے تین سوالات ہیں آپ سے اگلی تین تصاویر ہیں آپ کے لئے ٹھیک ہے بذر نہیں بجانا آپ نے وہ بذر بجان رہے تھے چلیں دیں پہلی تصویر دکھائیے گا کہ یہ کہاں کی ہے کن کی ہے بہت ہی مشہور ہے اگر تھوڑا غور کر لیں پانچ سیکنڈ میں فائیو فور تھری ٹو گلاب چانڈیوں صاحب پاکستان کی ادا کا ان کی جوانی کی تصویر لگائی یہ پہلے کی دوسری تصویر دکھائیے کن کی ہے تو بہت ہی آسان ہے شوئے بختر شوئے بختر بلکل ٹھیک اور آخری تصویر دکھا رہا ہوں میں ہنٹ ابھی سے دے رہا ہوں سوچ کے بتانا غلط نہ بتا دینا فائیو تھری ٹو جنڈی بتاؤ تاز میل تاز میل کیسے یار لیکن آپ وہ غلطی کر رہے تھے جس کا مجھے امکان تھا آپ نے پہلے بولا وائٹ ہاؤز ان سے ڈسکس کرتے ہوئے لوگ اس کو وائٹ ہاؤز کہتے ہیں یہ وائٹ ہاؤز نہیں ہے ہمیشہ ہر بند ہے یہ غلطی کرتا ہے یہ capital hill building ہے یہ ان کی congress ان کی parliament ہے تو آپ وہی غلطی کر رہتے ہیں یہ وائٹ ہاؤز نہیں ہے چلیں آخری اس راؤنڈ میں آپ نے ایک صحیح جواب دیا اس وقت آپ دونوں برابر برابر ہیں آخری تین تصاویر ہیں آپ کے لیے اور آپ کی پہلی تصویر ہے یہ دکھائیے گا بتائیے گا کون ہے پاس سیکنڈ بتا دیجئے فائیو فور تھری ٹو تو کم آر دیں نہیں پاکستان کے بڑے مشہور اضاکار جمشید انساری صاحب کومیڈین تھے جن کا انتقال ہو گیا دوسری تصویر اگر دکھا سکیں پاس سیکنڈ ہے بہتا مہن یہ ہے تاج مہن وہ نہیں تھا تاج مہن آپ کا جواب ٹھیک ہو گیا آخری تصویر دکھائیے گا بتائیے پاس سیکنڈ میں فائیو فور تھری ٹو ون وسیم باری نامہن کا آپ صرف ایک نمبر آگے ہیں آخری راؤنڈ کا آغاز ہو گیا ہے ٹائم بتائیے مجھے کتنا باقی ہے اچھا دی پہلے آپ سے ساٹھ سیکنڈ ہے کاؤنٹر لگائیے نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے صحیح جواب پہ جس نمبر ایڈ ہوں گے غلط جواب پہ کوئی نیگٹیو مارکنگ نہیں ہے آپ جواب دیں گے آپ پاس کہیں گے تو میں آگے بڑھوں گا مشورہ بحث میں مت اُلجے گا کیا کہہ رہے ہیں کیا ہوتا ہے ونہ آپ کا ٹائم بیسٹ ہوگا ٹھیک ہے اگر کچھ پرابلم ہوگی اس کو بعد میں ٹھیک کر لیں گے لیکن ابھی آپ جواب دیجئے گا آڈینس پلیز جواب نہ ہے آپ کی طرف سے اس میں اس میں آپ نے خاموش رنی کیا ہو گیا اگر وہ اس نواز کے جواب نہیں ہے تو پارٹ بول دیں تو میں نے بھی تو یہی بولا ہے جی آپ نے بلکل ٹھیک صحیح آدھے لباس نے روزہ رکھایا یا تالیاں و جادہ آدھے لباس کے لئے آپ کے ساٹھ سیکنڈز کا وقت تیم بی ابھی آپ لوگوں نے کچھ نہیں کرنا اے نے اور سی نے کچھ نہیں کرنا تیم بی آپ کے ساٹھ سیکنڈز کا وقت شروع اب بیشتر سوالات کے جواب میں آپشنز ہیں کچھ میں نہیں بھی ہیں شروع ہوتا ہے اب درہ ٹوچی کس طوبے میں ہے کے پی کے بلوچستان بلوچستان غلط مسجد نبوی کس شہر میں ہے مدینہ ٹھیک فتح خیبر کے دن حضور نے کس صحابی کے ہاتھ میں علم دیا آپشن پاس حضرت علی قرآن مجید کی پہلی وحی کہاں نازل ہوئی غارے سور غارے ہرا غارے سور غلط قرآن مجید کس مہینے میں نازل ہوا ستائی سمزان رمضان ٹھیک چتران اور گلگت کو کونسا درہ ملاتا ہے درہ خیبر درہ شندور درہ خیبر غلط کونسا پرندہ ہے جو رات میں بھی دیکھ سکتا ہے اللو یا چنگادر ٹھیک بانی پاکستان کا پاکستان میں کونسا عودہ دا پہلے گورنر جنرل یا پہلے وزیر آزم گورنر جنرل ٹھیک ایئر آف امام آزم کس ملک میں منایا گیا تاجکستان میں یا پاکستان میں تاجکستان ٹھیک پاکستان کا قومی کھیل کونسا ہے ہوکی ٹھیک پاکستان کا سب سے بڑا ملٹری عزاز کونسا ہے نشانہ ادر ٹھیک کونسے مشہور شاہر تھے جو نام کے ساتھ منہوم لکھتے تھے جکر مراد آبادی یا جوش ملی آبادی جوش ملی آبادی ٹھیک 1952 میں آئنسٹائن کو کس ملک کی صدارت کی پیشکش کی گئی اسرائیل یا امریکہ اسرائیل غلط اسرائیل ٹھیک اچھا میں ان سے کوئکلی دو سوالوں دور کروں گا بیکوز میں نے ایک سوال کا جواب سمجھنے میں ٹائم بیش کر دیا تھا جو کہ ان کی غلطی نہیں تھی گرام بیل نے ٹیلی فون کب ایجاد کیا 1876 یا 1976 1876 ٹھیک کونسا ملک ہے جو برعاظم بھی ہے اور ملک بھی ہے ایشیا یا آسٹریلیا آسٹریلیا ٹھیک اوکے اچھا کہہ لیں آپ کے ہے اگلا ایک منٹ ٹھیک ہے مائنس ٹونٹیز ہنڈڈ ہو گئے بلکل ٹھیک کہہ رہا ہم چلے جی آپ کے سکسٹی سیکنڈز کا سر وقت شروع ہوتا ہے اب سب سے پہلے جیل کس خلیفہ نے بنوائی حضرت عمر حضرت عبو بکر قیامت کے دن کون سور پھوکے گا حضرت اسرافیل حضرت جبرائیل موسیقی میں کتنے سور ہوتے ہیں ساتھ قائد آزم نے کانگریس سے اسطیفہ کب دیا 1947-1920 رقبے کے لحاظ سے امریکہ کی سب سے بڑی ریاست الاسکا ٹیکسس پنجاب کے موجودہ گورنر سناولہ زوریہ رفیق رجوانہ زبور عجم اور جعوید نامہ کس کی تصانیف ہیں اقبال یا احمد فراز غلط حضرت موسیقی کے ایک بائی نبی تھے ان کا نام حضرت حارون حضرت عیسیٰ حضرت عارون ٹھیک کونسا جانور ہے جو درپوک ہونے کے لیے مشہور ہے کچوہ گی در غلط چلیں سوڑ دیں مغلو مغلو نے پاکستان کے کس شہر کو دارون امان کا خطاب دیا ملتان یا لاہور لاہور غلط ابو ریحان تاریخ میں کس نام سے جانے دیتے ہیں خوارزمی یا البحرونی البحرونی نشان اے عدل حاصل کرنے والے کون سے فوجی پیسٹ کی جنگ میں شہید ہوئے میجر شبیر شریف میجر عزیز بھٹی میجر شبیر شریف میجر شبیر شریف غلط ریاض کس اسلامی ملک کا دارال حکومت ہے سعودی رب ٹھیک ایک سوال آپ سے اور کروں گا غصوہ احد میں کفار کا سپہ سالہار کون تھا ابو سفیان یا ابو لہب ابو سفیان ٹھیک یا آپ ہیں یا آپ ہیں ٹھیک ہے آپ کے ساٹھ سیکنڈز کا وقت شروع ہوتا ہے اب حنا جی ایک منٹ اوقت دیں اچھا پلیز آڈینس ایک سوال کے جواب آئی تھی وہ خیر بڑا آسان جواب تھا لیکن پلیز جواب نہ ہے میں نہیں چاہ رہا ہمارے کیونکہ لٹری ایک سوال کی ویسے کوئی جیت جاتا ہے کوئی ہار جاتا ہے تو آپ بھی نہیں چاہیں گے کہ کسی کی آہ لے کر گھر جائیں تو پلیز جواب نہ دی جائے گا ٹھیک ہے کاؤنٹر کو دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں میں نے وہ سوال کاٹ دیا حنا جیل والا چلیں آپ کے ساٹھ سیکنڈز کا وقت شروع ہوتا ہے اب جس میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں یا منقبت حمد حمد ٹھیک پاکستان کے پرچم کا ڈیزائن کس نے منایا امیر الدین قدوائی ازغر سودائی امیر الدین قدوائی ٹھیک سورہ نحل میں نحل کا مطلب چونٹی ہے یا شہد کی مکھی چونٹی چونٹی غلط حضرت یونس نے کتنا دن مچلی کے پیٹ میں گزارے چالیس دن ایک سو چالیس دن ایک سو چالیس دن غلط پاکستان کے کون سے وزیراعظم پچیس دسمبر کو پیدا ہوئے نواز شریف یوسف رضا گلانی یوسف رضا گلانی غلط جنوری انیس سو تئیس میں حکومت نے علامہ اقبال کو کیا خطاب دیا سر یا شائر مشرق شائر مشرق غلط امین الوحی کسے کہتے ہیں حضرت جبرائیل حضرت اسرائیل حضرت جبرائیل ٹھیک قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا بائیس سال یا چوالیس سال بائیس ماہ چوالیس سال ٹھیک ہے نشانہ ایدر حاصل کرنے والے کون سے فوجی جوان کراچی میں مطفون ہے راشد مناس شبیر شریف راشد مناس ٹھیک اردو کے کون سے مشہور عدیب سعادت حسن کے نام سے جانے جاتے ہیں چلنے چھوڑیں نائنٹین تھرٹی سیون مسلم لیگ کا سالانہ دس کہاں ہوا لکھناؤ میں یا ممبئی میں لکھناؤ حضرت حسن بصری کہاں کے رہنے والے تھے ایران یا عراق ایران غلط ورنہ میں آپ سے ایک سوال اور کر لیتا چونکہ وہ ہوا تھا لیکن اب آپ کا سکور کارڈی ہے کہ اگر میں ایک اور سوال کر بھی لوں جس کا بھی آپ جواب ٹھیک دے دیں تو آپ ایک سوال سے شاید اگلے مقابلے کے لئے کالیفائی نہ کر پائیں لٹرلی ایک سوال کے مارجن سے ٹیم ہے آت کی ونہ رہا جس نے کالیفائی کیا ہے سویا سپریم کی کار کے لئے لیکن تینوں مہمانوں نے بہت اچھا کھیلا بہت بہت مبارک ہوتی انہوں کو ایک چھوٹا دا وقفہ اور اس کے بعد ہم در اپنے ننے دوستوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں